اوکیشن کے لحاظ سے بہت سے گیت ہوتے ہیں پرانے گیتوں کی شیڑی میں میں آج ایک گیت گانے جا رہا ہوں جب ہم لوگ فصل کی کا اتوار مناتے ہیں یا اس کو چاہے آپ سپٹیمبر اکٹوبر میں منائیے یا پھر مارچ اپریل میں منائیے ویسے سب سے صحیح سیزن فصل کے اتوار منانے کا جو ہوتا ہے مارچ اور اپریل ہوتا ہے جب گیہوں کی کٹنی ہوتی ہے تو اس سے سمندیت ایک گیت ہے میں وہ آپ کے سامنے گا رہا ہوں بہت پرانا گیت ہے بچپن میں یہ ہمارے چورچ میں آزمگڑ میں یہ گایا جاتا تھا اور فصل کی فصل کا اتوار ہوتا تھا جس کو ہارویس سنڈے بولتے تھے بہت سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ جن کے آسل زیاں ہوئی ہیں پل ہوئی ہیں لاتے تھے چورچ میں اور آج بھی یہ تریڈیشن ہے کہ ہم لوگ ہارویس سنڈے مناتی ہیں لیکن کبھی کبھی کہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکٹوبر وغیرہ میں مناتے ہیں تو ریال ٹائم جو ہے اس کا وہ مارچہ پہل ہے اس گیت کو میں آپ کے سامنے گانے جا رہا ہوں یہ گیت کی کتاب میں ملے گا کلیسیہ گیت کی کتاب میں گیت نمبر 351 دور اور پاس اب کھیت تیار ہیں آئیے اس گیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کیسا ہے دور اور پاس اب کھیت تیار ہیں خوب لہراتا ہے اناج کھیت کے مالک سے ہے منت بیج مزدور کو کھیت میں آج مالک تیری منت کرتے بھیج مزدور تو کھیت میں آج تاک کی فصل کاتی جائے تیرے گھر میں پہنچے سب بھیج جب سب بڑھتی جائے بھیج جب پہر چڑھا ہوں مالک تیری منت کرتے بھیج مزدور کو کھیت میں آج تاک کی فصل کاتی جائے تیرے گھر میں پہنچے سب جلدی کر کے بال ہے جھوکے بام زرینے پولوں کو تا جب شام ہو تو گھر لوٹے کامل خوشی تجھ کو ہو مالک تیری منت کرتے بھیج مزدور تو کھیت میں آج تاک کی فصل کاتی جائے تیرے گھر میں پہنچے سب ہم اور آپ مزدور ہیں یہ سنسار کھیت ہے پرمیشور کے لئے فصل کاتنا ہے بلائے ہوئے بہت ہیں چنین ہوئے تھوڑے ہیں مزدور تھوڑے ہیں اور کھیت تیار ہے اس کا یہ مینی ہے پرمیشور آپ سب کو بڑی آشرت ہے آمین